ایوب بیک صاحب ابھی تحریک طالبان اور طالبان کی جو لدہ لدہ جدو جہدہ ہے اس سے تنظیم اسلامی کو مضرب لنک جو ہے وہ واضح کر رہے تھے آپ یہ بتائیں کہ تنظیم اسلامی کی فکر جو ہے وہ کس بنیاد پہ ٹی ٹی بی دائش اور دوسری اسکری تنظیموں سے ڈیفرنٹ ہے اصل میں اس پہ بڑا واضح طور پر تنظیم اسلامی کا موقف ہے تنظیم اسلامی کا سارا لٹریچر جو ہے بڑا اوپن ہے اور اس بات پر گواہ ہے کہ تنظیم اسلامی کا موقف تو یہ تھا اصل میں جو ہے تھا نہیں بلکہ ہے کہ پاکستان قائم ہوا تھا اس بنیاد پر کہ ہم یہاں پر صحیح اسلام کو نافذ کریں گے اور یہاں پر ایک آئین جو بنا اور اس آئین میں جو شروع کا بھی پہلا آئین تھا اس میں قرارداد مقاصد جو ہے وہ اس کے پری ایمبل میں تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ حاکمیت جو ہے وہ تو کلی طور پر اللہ تعالی کی ہے اور اس ملک میں قانون سازی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکامات کے تحت ہوگی وہ اس آئین کا حصہ نہیں بنا پھر جنرل جاولک صاحب نے اس کو ٹو ایک لاز دے کے آئین کا حصہ بھی ہونا دیا اور آئین میں کبھی اس کو ایک سپریم کلاز کے طور پر نہیں لیا گیا تنظیم اسلامی کی ساری جد و جہد تو یہ ہے کہ اس پاکستان میں اولاں پاکستان میں کسی فرقہ بارانہ بنیاد پر نہیں کسی مسلکی بنیاد پر نہیں بلکہ وہ اسلام جو خلفاء راشدین کے زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا اور جو چالیس سال تک خلفاء راشدین کے زمانے میں رہا اس طرح کا ایک نظام جس کی تشریح علام اقبال نے بھی اپنے خطبات میں کی اور قائد عظم کی بہت سے بیانات اس حوالے سے کہ ہم اسلام کو یہاں نافذ کر کے پوری دنیا کو اسلام کا صحیح چہرہ دکھا دیں تاکہ پوری دنیا پر واضح ہو جائے کہ اسلام ایک صحیح نظام عدل و قصد ہے ساری جدہ سار آپ کی اصولی بات تو ٹھیک ہے لیکن دائش اور ٹی ٹی پی بھی تو خلافت اور نظام اسلام کی نام لیتے ہیں جی وہ ایک عالمی وہ بیک وقت عالمی سطح پر کوشش کر رہی ہے اور خلافت دائش کی جو آپ نے اب نام لیا میں اس میں کیا کہوں کہ وہ ان کی خلافت کی اعلان کس طرح ہوا اس طرح تو خلافت کا اعلان نہیں ہوتا اور نہ اس طرح خلافت قائم ہوتی ہے خلافت تو رحمت ہوتی ہے وہ دنوں لوگوں کو تو پھر وہاں پر وہیں پر رہنا چاہیے تھا وہ تو سمندر میں کچھ مر رہے ہیں اور کچھ یورپ میں جا کے پناہ لے رہے ہیں اس کی آپ بات چھوڑے ہیں اور انہوں نے قتل و غارت کا بہار درم کیا ہوا ہے میں تو صرف آپ کے سامنے یہ بات لکھ رہا ہوں کہ تنظیم اسلامی کا پیغام کیا ہے تنظیم اسلامی کا پیغام یہ ہے کہ پاکستان میں ایک صحیح اسلامی بنیادوں پر نظام عدلوں کے استقائم ہو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر کرپشن کا کیا حال ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر بےہائی کا کیا حال ہے آپ کو معلوم ہے کہ پوری معیشت ہماری جو ہے وہ سعودی نظام پر مطلب ہے استوار ہے اور سعود وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا واضح حکم قرآن حکیم میں موجود ہے اگر تم بعض نہیں یاد ہے تمہاری جنگ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے اصل میں تو ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ شروع کی ہوئی ہے یہ جتنی دہشتگردی ہو رہی ہے جتنا فساد اس ملک میں برپا ہے یہ ہماری اس منافقت کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے دل میں ڈال دی ہے کہ قوم نے اللہ سے کی ہوئے وعدے کو پورا نہیں کیا کہ ہم اس خطے میں اسلام کو نافذ کر کے پوری دنیا کو اسلام کی صحیح نظام کا ایک نمونہ دکھائیں گے تو پوری اور یہ جدو جہد جو ہے یہ کوئی عسکری جدو جہد نہیں ہے یہ لوگوں میں ایک آویرنس پیدا کرنے کا نام ہے کہ عوام الناس میں ہم آویرنس پیدا کریں اور اپنے طور پر ہم یہ کوشش کرتے رہیں اب یہ ہمارے پاس طاقت اتنی ہے کہ اپنی زبان سے ہم مطلب ہے حکومت کو کہہ سکتے ہیں حکومت کے سامنے باتیں لاسکتے ہیں کہ اس ملک میں جتنی یہ جو بھی میڈیا گذر یہ فہاشی پھیر رہی ہے وہ غلط ہے اور اس کا حوالہ سے قانونی طور پر تنظیم اسلامی قانونی طور پر کوشش کر رہی ہے آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم حکومت کو چیلنج کریں اگر قوت آپ کو میسر آگئی نبی اکرم صاحب صاحب کی حدیث موجود ہے اگر تم دیکھتے ہو بےہائی کے کام کو یا کسی برائی کو تو اپنے ہاتھ سے رکنے کی کوشش کرو ہاتھ سے رکنے کی کوشش کرنے کی بات ہے وہاں پر بھی کوئی بندوق اٹھانے کی بات نہیں ہے اور اگر نہیں تو اپنی زبان سے تو اپنی زبان سے تو منع کیے چلے جا رہے ہیں اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر تو بلکل ایمان کا کمزور ترین جو ہے وہ ہوگا تو زبان کے ذریعے سے ہم کوشش کر رہے ہیں اور اگر طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اسکری تنظیم اسلام کی لیٹریچر بلکل اس معاملے میں گواہ ہے کہ پھر جو ایک عبامی احتجاجی جدو جہد ہوتی ہے اب یہ آپ کے زامنے اس ملک میں ہو رہا ہے مران خان صاحب اور تارو قادر صاحب نے دھرنے دی ہیں اس سے پہلے وکیلوں نے بھی اپنی جدو جہد کی ہے غیر اسکری جدو جہد ہے مضاہمتی جدو جہد ہے حکومت کے سامنے مطلب ایک سٹن کیا جا سکتا ہے مظاہرے کیا جا سکتے ہیں آپ کیا تحفظ یہ جو قانون پاس ہوا تھا قادیانیوں کے خلاف وہ کس طرح پاس ہوا تھا ایک عبامی ایویرنیس کی مہم چلی اور ایک عبامی مطلب ایک وہ جدو جہد تھی جس کے نتیجے میں آپ کو قومی سمیلی کو رہا پاس کرتا ہے آپ وقفے پہ جانے سے قبل جو ہے تنظیم اسلامی کی پر امن جدو جہد جو جاری ہے اس پر بات کر رہے تھے جی میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا تھا کہ تنظیم اسلامی جو ہے ایک پر امن جدو جہد کے ذریعے عبامی مطلب ہے ایویرنس کے ذریعے اور حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے مظاہرے کرتے ہوئے حکومت پر واضح کرنے چاہتی ہے کہ صحیح اسلامی نظام ہے کیا تاکہ اور جب یہ عبامی یہ تلہر بن جائے گی تو پھر حکومتیں جو ہیں وہ بھی ان کو ماننے پر مجبور ہو جاتی ہیں ہمارے یہاں پر قانون سازی ہوتی رہی تنظیم اسلامی کی جدو جہد جو ہے بائن لار جو ہے وہ پبلک اوئرنس کی میں آپ کو مثال بیان کر رہا ہوں کہ تحفظ ناموس رسالت جو قانون ہے پچھلی حکومت بھی اور یہ حکومت بھی ویسٹرن پاورز کے زیر اثر اور ان کے مجبور کرنے پر یہ چاہ رہی تھیں کہ اس میں تبدیلی کر دیں لیکن عوامی محول کو اور عوامی رویہ کو دیکھتے ہوئے جرت نہیں کر سکیں اسی طرح قادیانیت کے خلاف بھی بہت سی آوازیں پریس میں اٹھتی رہتی ہیں کہ وہ بھی بڑے ظالمانہ قوانے میں آجئے گئے ہیں اور اس میں تبدیلی کی جائے لیکن کوئی حکومت اس کو چھیڑنے کو تیار نہیں ہے لہٰذا تنظیم اسلامی کا موقع یہی ہے کہ اسلام کے صحیح نظام کو عوام پر اس طرح واضح کیا جائے کہ عوام میں اس کی ایک اویرنیس مہم اس طرح اٹھے کہ پھر حکومتیں جو ہیں اس کا نوٹس لینے پر آئین میں ہمارا جو موجودہ آئین بھی ہے اس میں اسلام نظریاتی کانسل کا کانسپٹ ہے اور دوسری چیزیں ایسی موجود ہیں کہ اگر انہی کو اس آئین کو صحیح طرح انفورس کر دیا جائے تو اس ملک میں صحیح اسلامی نظام آ سکتا ہے کسی نئے آئین کی کسی آئینی تبدیلی کی بھی شاید ضرورت نہ پڑے اگر اسی قرارداد ہے مقاصد والی جو ٹو ایک لاؤز ہے اس کو آپریٹیو کر دیا جائے پورے آئین پر اس کو کہا جائے کہ اس کو بالدستی حاصل ہے تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ اسی آئین کے تحت اس ملک میں صحیح اسلامی نظام آ سکتا ہے باقی جہاں دوسری تحریکیں جو اس ملک میں آتی رہتی ہیں وہ دائش کے نام سے آئیں حضب تحریر کے نام سے آئیں یا کسی بھی اور نام سے آئیں ان سے موقف تنظیم اسلامی کا بالکل ڈیفرنٹ ہے وہ حضب تحریر تو ایک ہر ملک میں وہ ہے اور ان کا خاص جو ایک وہ ہے کہ ہمیں کہیں سے نصر مل جائے تاکہ ہم اوپر سے نافذ کر دیں اس طرح نہیں ہے اسلام جب جو صحیح منح جہر نبوی جو ہے دین قائم کرنے کا وہ بھی یہی ہے کہ خالی زور سے اور طاقت سے اوپر سے نہیں بلکہ دلوں کو بھی تفدیل کیا جائے جاکہ دلوں میں ایکسپٹیبلیٹی آئے اس نظام کی اس کو قائم کرنے کی اور لوگ اس نظام کو ایکسپٹ کریں تسلیم کریں کہ ہاں یہ صحیح نظام ہے تو دونوں طرف مطلب ہے اس کا ایک فوکس ہے اور تنظیم اسلامی اس پر چل رہی ہے